ہیلو دوستو میں انام ہے روی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوسر الیکٹرکل دوستو اس فریج میں کمی کیا ہے فریج کے تال لگے ہوئے لیکن کمپیسر بلکل بھی اون نہیں ہو رہا مطلب فریج گھونگا کچھ بھی نہیں کر رہا اور فریج دیکھے کتنے کسٹومر نے ملا کے رکھ رکھا ہے تو ہم نے اسے پیچھے کر رہا اور اپنا فالٹ ڈونڈنے سٹارٹ کر دیا ہے کسٹومر بتا رہا تھا کہ یہ ابھی دو تین دن سے ہوا کیا ہو رہا کہلے تو چلا تھا برب اس میں بہت زیادہ جم ہی ہوئی تھی اور جمنے کے کان کیا ہے پھر ہم نے برب جیسے گھولی گھولنے کے گھولنے کے بعد کیا ہے یہ فریج بند ہو گیا تو ہم اسے فریج کو دیکھنے آگئے ہم نے اس فریج کو آگر دیکھا تو کمپریسر بلکل تھنڈا تھا اور کہیں سے نہ کہیں سے یا تو اس کی آور لوڈ خراب ہے یا تھرما سٹیٹ میں مطلب یا کہیں ڈوری بغیرہ فالٹ ہے مطلب کمپریسر بلکل بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ جانے کے تو پہلے ہم اس کی کنٹینیٹی چیک کرے گئے پہلا ہم اس کی کنٹینٹی چیک کریں گے پہلا کنٹینٹی نہیں آ رہی ہے تو ہم اس کی آور لوڈ نکال لے کیا کیا ہوتا ہے مین bırak سٹارٹ نہیں ہوتا اس سے کیا ہوتا ہے کمپیسر تھنڈ ہو جاتا ہے اگر کمپیسر اسٹارٹ نہیں ہوتا تو کمپیسر تھنڈ رہتا ہے کمپیسر اس کا گھونگا مطلب چلنے کے اواز آتی ہے کمپیسر کی وہ نہیں آ رہی تھی تو مین جو اس کے ہم اوال لوڈ چیک کرے گے کیونکہ جاہتر کیا ہوتا ہے اوال لوڈ کا ہی فالٹ ہو جاتا ہے لائٹ کمتی بڑھتی آ جاتی ہے تو جاہتر اوال لوڈ کا فالٹ ہو جاتا ہے جب کمپیسر نہیں چلتا तो इसका हम Overload चेक करेंगे देखो इसका Overload सही है, अब हम अपना चलेगे Next Step पहला हमने Overload जो हमारा First Step था तो दूसरे Step जो हमें उसकी Overload हमने चेक कर लिए फिर हमारा Relay चेक करेंगे देखो Relay बिलकुँ सही है तो Fault कुछ और है تو ہم فالٹ ڈھونڈنے کے لیے دوسرا سٹیپ فولو کریں گے پہلے کیا ہے ہم اس کا تار چھول لے گے اتنا ہم اس کا تار چھول رہے ہیں دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دو تو ہم نیکس سٹیپ ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایک پلک لے گے اس کا پلک لگانے کے بعد ہم اس کی کنٹینٹی چیک کریں گے تاروں پر آپ کو میٹر صحیح نہیں دکھائی دیا دیکھو اب ہم نے ایک تار پلک میں لگا لینا ہے اور ایک تار ریلے آور لوڈ کے کوئی سے بھی تار میں لگا لینا ہے اگر کنٹینٹی بولی تو دیکھو اس میں کنٹینٹی نہیں بولی ایک تار میں اب ہم دوسرے پوئنٹ پر چیک کرتے ہیں تو دوسرے پوئنٹ پر بول چکی ہے مطلب ایک وائر میں اس میں کنٹ گیاب ہے گم گیا ہے ایک وائر میں کنٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے اس کا پلک نکال لے گے اس کا پلک بہت ٹائٹ ہو رہا ہے نکل نہیں رہا ہے پلک سے نکالنا پڑے گا تو ہم نے اسے پلک سے نکال دیا ہے کبھی اس کی دوری خراب ہو اسی لئے ہم اسے ڈائریکٹ ڈائریکٹ لے کے دیکھیں گے بینا دوری کے کہ کبھی دوری خراب ہو اس کی تو ہم نے اس میں چیک کر رہے ہیں الگ الگ وائر لے کے کہ اس میں کنٹ نٹ آ بھی رہی ہے کی نہیں تو ایک وائر میں آ رہی ہے اس میں تو اس میں فالٹ دوستو اوپر کی سائیڈ ہے مطلب اس میں تھرما سٹیٹ کا فالٹ ہو سکتا ہے یا اوپر کوئی وائرنگ کٹی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں کمپیسر بھی سہی ہے ہمارا آور لوڈ بھی سہی ہے اور ہمارا مطلب سائی چیز ہو کیا جا پیچھے کی تو اب اس میں فالٹ جو ہے اندر کی سائیڈ ہو سکتا ہے تو اندر کی سائیڈ کا فالٹ ہم چیک کرنے کے لیے اس کا اس کا پینل کھول لے گئے فریجر کا بہت ہی سعودانی سے کھولنا ہے دوستو ہم دوستو اس چینل پر آپ ڈیلی ویڈیو آیا کرے گی اس چینل کو سبسکرائب کر لو دوستو آپ کو لائیو میں سکھاتا ہوں کیک فریج کیسے ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ پریکٹیکل ہی آپ کو سیکھنے کو ملے گا تھیوریکل تو بہت لوگ سیکھتے ہیں لیکن پریکٹیکل میں ہمارا تجربہ بنتا رہتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لو جو بھی ہمیں فیلڈ میں دکھت آتی ہے وہ آپ کو میں اس چینل پر دکھاتا ہوں کر رہے ہیں تو اب ہم اس کے پہلے thermo state کو چیک کریں گے کہ اس کا thermo state پر فالٹ ہے کی نہیں تو ہم نے اسے continue پر set کر کر thermo state چیک کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہو thermo state بالکل اس کا صحیح ہے تو اس میں فالٹ کچھ اور ہے thermo state بھی اس کا صحیح ہے ریلی ویڈ بھی صحیح ہے کمپریسر بھی صحیح ہے تو اس میں فالٹ ہے تو اے کیا دیکھو جو اس کی باہر ہے گی نا یہ اس کا جو جو اس کا سوگی ٹھے ہو مجھے اس میں فالٹ لگ رہا ہے کیونکہ زیادہ برب جملی تھی کیا ہوتا ہے زیادہ برب جملے سے اس میں پانی وغیرہ چلا جاتا ہے تو یہ پلک سوٹ ہو جاتا ہے تو دیکھو یہ اندر سے خراب ہو رہا ہے تو اب ہم کسے کیا کرے گے اس کا ایک solution ہے اب ہم اس میں بازی بازی بندے کیا سوچتے ہیں نیا پلک لگا دے اس میں میں اس کا پکا کام بتاؤں گا کہ اس کا پکا کام کیا ہے تو ہم اس کا پکا کام ہے ان پلک کو کاٹنے کے بعد اس کی وائرنگ ڈائریکٹ کر دے گے اور ڈائریکٹ کس طریقے سے کرے گے دوستو ہمیں تار سے تار میچ کرنا ہے دیکھیں ہم نے تار سے تار میچ کر کے اس کی وائرنگ کر دیئے وائرنگ کرنے کے بعد ہم اس کا جو پینل ہے وہ لگا دے گے پہلے اس کی وائرنگ کر لے گے ترمو سٹیٹ کے جو تار تھے وہ اس کے لگا دے گے اور پہلے بلپ فٹ کر لے گے اچھی طریقے سے جیسے فٹ تھا اس کا ویسے تو خراب یہ بلپ کا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے پر لگانا تو پڑے گئی آگے کوئی بلپ لگوانا پڑے اور اس کے ترمو سٹیٹ کے بھی کنیکشن کر دے گے دوستو چینل کو میں بار بار کہہ رہا ہوں سبسکرائب کر لو کیونکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو کوئی اسی چینل پر ملے گی اور لگاتار ملے گی اگر آپ کو کوئی دکت ہے تو میں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو میں آپ کا ریپلائی سو کے سو پرسینٹ دوں گا اگر نہیں دوں گا تو چینل کو انسبسکرائب کر دینا تو ہم نے یہ پچھے کا فالٹ آگے کا جو فالٹ ہو نمٹا دیا ہے اب آتے اس سائیڈ پہلے ہم دوری نے چیک نہیں کری تے تو اب ہم پہلے اس کی دوری چیک کر لے ایک بار جب اتنا کام کر دیا تو ڈوری بھی صحیح ڈوری بھی چیک کر لیتے ہیں تو دیکھو ڈوری تو اس کی بلکل صحیح ہے ڈوری بلکل صحیح ہے اب ہم اس کے سو گٹ بھی جوڑ دے گئے اب دوستو اس میں ہم وہ لگا دے گے تھمبل کیونکہ پہلے کیا تھا اس میں جھگاڈ آباز ایک رکھے تھے ریلیوار لوڈ میں ڈاریکٹ ہی ٹال لگائے ہوئے تھے تو ہم اس کے تھمبل لگا لے گے تھمبل لگانے سے پہلے کیا ہے ہم اس کی کنٹینٹی چیک کریں گے دیکھیں ہم نے دونوں تار آپس میں ملا دیا ہے ملانے سے کیا ہے پلکل میں کنٹ آ گیا تو اب ہم اس کے تھمبل جوڑ کر کنیکشن کر دے گے اور پھر دیکھیں گے مارا پھر چلے گا نہیں چلے گا کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے ٹھیک کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ فالٹ بن جاتا ہے تو ویڈیو میں بنے رہو ابھی رکے رہو کیا پتا کچھ اور بھی فالٹ ہو کیونکہ جو ہمارے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی لئے ویڈیو کو لازٹ تک دیکھا کرو دوستو دیکھیں اب ہم پہلے تھیمبل لگا دے گے تسلی سے دیکھو ویڈیو دوستو کیونکہ میں زیادہ ویڈیو اپلوڈ فالٹو کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا کی ایک ہی ویڈیو ڈال لو جارے ایک ہی ٹوپک پہ بار بار ایک ہی ٹوپک پہ بار بار نہیں میں الگ الگ روز کی روز الگ الگ ٹوپک پہ ویڈیو ڈالتا ہوں جس سے کہ آپ کا انٹرٹینمنٹ منا رہے اور آپ کو نیا روز کی روز نیا سیکھنے کو ملے تھیوریکل تو سب سیکھتے ہیں لیکن پریکٹیکل دیکھو میں زیادہ ویڈیو میں خاص ایڈیٹنگ میں نہیں کر رکھی بس سیمپل ہے جو فیلڈ میں فالٹ آتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فالٹ جو دکھت آتے ہیں وہ تو دکھاتا دکھاتا ہوں تو دیکھیں اب ہم اس کی ریلے ورلوڈ لگا لے گے پہلے اس کی اولوڈ لگانی ہے پھر ہمیں اس کی ریلے لگانی ہے ریلے لگانے کے بعد ہم اس کا تار لگا دے گے فریج کا تار لگانے کے بعد دیکھیں کہ اب یہ چلے گا یا نہیں چلے گا یہ ہم نے چلا دیا ہے یہ ابھی میٹر ہمارا کنٹینٹیو پہ سیٹ ہے تو ہم اسے ایمپیر پہ سیٹ کر لے گے یہ ہم نے اسے ایمپیر پہ سیٹ کر لیا ایمپیر پر سیٹ کرنے کے بعد دیکھیں جیرو پوائنٹ ایٹ ایمپیر لے رہا ہے تو مطلب یہ فریج بلکہ ٹھیک ہو گیا اور ہم اس کے کنڈینسر چیک کرتے ہیں تو یہ بھی گرام ہونے لگ گئے تو تنیواد دوستو